تو کیا حال ہے بھائیوں کے تو آج کی ویڈیو کے ذرے ہم بات کرنے والے ہیں کیا سموکنگ سے تمہاری ہائٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے بیسکلی یہ ہم ایک سیریز سے لائے رہے ہیں جس میں تمہارے ہی کمنٹ باکس میں جو کمنٹ ہوتے ہیں اس کو ہی ہم تمہاری داؤڈو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کیا سموکنگ سے ہماری ہائٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو آج کی ویڈیو کو لاسکتا ہے اور اس ویڈیو کو سکپ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت اور ویڈیو کر تمہیں پسند آ جائے دھوکے سے اسے لٹریلی تمہاری ویڈیو پسند نہیں آتی کیونکہ تم نہ ہی لائک کرتے ہو نہ ہی شیئر کرتے ہو نہ ہی سسکرائب کرتے ہو دسکر ہم لوگ پسند نہیں آتی ہے تو پھر بھی میرے بھائی ریکشت ہے تم سے ایک چینل کو سسکرائب کر دینا سبسکرائب کرنے سے کیا ہوتا سبسکرائب کرنے سے تم سبسکرائب کرو گے تو ایک گنتی بڑھ دائے گی ہماری فیملی میں ایک میمبر بن جاؤ گے تمہاری فیملی میمبر بن جاؤ گے تو ہمیں اچھا لگا ہے کہ ہم ڈھیر فیملی میمبر کو سمجھا رہے ہیں بات بتا رہے ہیں تو تمہیں مزا آئے گا سننے مزا آئے گا تو give and take what situation ہو جائے گی تو پلیز آپ سے ریکشت ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے تو چلی بینہ کوئی زیادہ ٹائم کو کاٹیں چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کر لیتے ہیں کہ سموکنگ سے ہماری ہیلتھ پر کیا فرق پڑتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ٹینیج میں ہیں اور دواء کے دین کی چار سے پاس سگریٹ ہماری چل رہی ہیں تو ہماری فیزیکل ہیلتھ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے گی اور ہماری باڈی کی پراپر فنکشننگ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے گی مانوے لوگ اگر تم چار سے پاس سگریٹ روز کی روز پیرا سے پہلے ہو تو اس میں نیکوٹین ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہے ہماری لنگز کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہے اس ساتھ میرے بہت اگر تمہیں اسثمہ ہو گئے یا ب��ے بڑ رک persuسین ہگی تو تمہاری بہت پراپر فنکشن نہیں کر پائے گی اور جب وہ پراپر فنکشن نہیں کر پائے گی تو وہň اپنی نیہ سے پگلی زائم نہ 구� کیل نہیں جگے کیوںکہ تمہارے بھ pound کیا پنا много Records یا رک interessant ہو جاری گا تم جب تھوڈ سا ڈود ہو کہ بھگو تو تمہاری ساس پھولنا لگے گی اس کا مطلب تم نارمل یا پھر ایفریج بندے جہاں ان سے تم پچھڑ چکے ہو اور تمہاری گنتی ان سے بہت زیادہ پیچھے ہونے لگے کیونکہ تمہاری باڈی فنکشننگ جو ہے ان کی طرح کام نہیں کر رہی ہے تو ایک بات سیجی سے تم سمجھ لو سموکنگ تمہاری ہائٹ پہ ڈیریکٹلی کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالتی ہے کہیں پر پورے یوٹیوب یا پھر پورے گوگل نے یہ کہیں پر بھی نہیں بتایا کہ سموکنگ تو تمہاری ہائٹ ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بسکلی ایک سروے کروایا گیا تھا کہ سموکنگ اور نان سموکنگ کے بیچ میں اگر ایک بندہ بہت زیادہ سموک کرتا ہے بہت زیادہ سموک نہیں کرتا ہے تو اس کی بیچ میں اس کی ہائٹ کا فرق کیا ہوگا تو لٹرلی بالکل بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا جسٹ اس کی ہیلت اور اس کی ہیلت میں زمین آسمان کا فرق تھا اس کے ساتھ ساتھ جو فیزیکل فٹنس اور جو فیزیکل کنڈیشن نان سموکر کی تھی وہ فیزیکل کنڈیشن اور وہ فیٹنس کنڈیشن جو بندہ بہت زیادہ سموک کر رہا اس کی نہیں تھی تو ایک بات چیزی سے تم دھیام میں اپنے ڈاللوگ اگر تمہیں اپنی ہائٹ کو انگیز کرنا ہے تو تمہیں ڈرنکنگ اور سموکنگ دونوں سے دور رہنا پڑے گا کیوں رہنا پڑے کیونکہ اگر تم بہت زیادہ سموکنگ کر رہا اپنے ٹین ایج میں تو میرے بھائی تمہاری باڈی جائے وہ فلی جو گروہ تمہاری باڈی کو مل دکھنا چاہیے یا ملنا چاہیے وہ تمہاری باڈی میں تمہیں گروہ نہیں دکھے جب تمہیں گروہ نہیں دکھے گی تو تمہاری ہائٹن کی دے گی تو تم پرشان ہو جاؤ گے اور فالتو کی چیزیں ٹرائی کرنا سٹارٹ کر دو گے تو اس سے اچھا ہے کہ اگر تم سموکنگ کرتے ہو نا تو کم کرنا ہی کوشش کر رہا میں تمہاری ہائٹ میں بھی کافی زیادہ تمہیں ڈیمیج دینے والی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر تمہیں ابھی بھی یہ سیریز چل رہی ہے اگر تمہیں کسی بھی اور ٹاپک پہ جاننا ہے کہ یہ چیز ہماری باڈی پہ ہماری ہیٹ کو ایفیکٹ کرتی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا میں اس پر جلدہ جل ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا تمہیں زرہ سی پسند آئی ہو لیٹرلی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پسند آئی ہو